بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں راشتہ منیر نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی احد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات پسرے امامہ پہنچنے پر وزیراعظم کا پرتفاق استقبال کیا ون ٹی ون ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو مزید بلندیوں تک پہنچانے پر اتفاق شہزادہ محمد بن سلمان بولے باہمی تعلقات دونوں ملکوں اور خطے کے لیے اہم ہے شہباز شریف نے ملاقات کے بعد عمرے کی سعادت حاصل کی ملکی سلامتی خوشحالی کے لیے دعائیں بھی کی سینئر صحافی شہید عرشد شریف کی شہادت کی تحقیقات کے لیے آلہ سطح کی کمیٹی تشکیل کمیٹی میں لیفٹیننٹ کرنل آئی ایس آئی ڈائریکٹر آئی بی اور ڈائریکٹر ایف آئی اے شامل ہیں کمیٹی معاملے کی تحقیقات کے لیے فوری طور پر کینیا جائے گی عرشد شریف کی شہادت کے واقعات محرکات اور دیگر پر جانچ کی جائے گی وزیراعظم شہباز شریف نے بھی شہید عرشد شریف کی موت کی تحقیقات کے لیے جیڈیشنل کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے سینئر صحافی عرشد شریف شہید کی میت پوسٹ موٹم کے لیے کچھ تیرباد پہ امس ہسپیٹل روانہ کی جائے گی چھے رکنی میڈیکل بورٹ پوسٹ موٹم کرے گا مرہوم کی نماز جنازہ کل فیصل مسجد میں ادا کی جائے گی عرشد شریف کی بیوہ جویریا صدیق کا کہنا ہے کہ کینیا کے صحافیوں نے بتایا کہ عرشد شریف شہید کا قتل کیا گیا سب سے گزارش ہے کہ عرشد شریف کے لیے آواز اٹھائیں دبئی کی حکومت سے سوال ہے کہ عرشد شریف کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیوں کیا عمران خان کا جمعہ کو لاہور سے لانگ مارچ شروع کرنے کا اعلان کہتے ہیں لانگ مارچ دن گیارہ بجے لیبورٹی چوک سے شروع ہوگا جیٹی روڈ کے ذریعے اسلام بات جائیں گے یہ فیصلہ کن وقت ہے حالات کی سنگینی کے باوجود احتجاج کرنا پڑ رہا ہے اسلام بات کسی سے لڑنے نہیں جا رہے ریڈ زون میں داخل نہیں ہوں گے عدالت نے جہاں حکم دیا ہے وہاں جلسہ کریں گے عمران خان کا لانگ مارچ تک پنجاب میں قیام کا فیصلہ جمعہ تک پنجاب میں رابطہ عوامی مہم چلائیں گے زیادہ وقت زمان پارٹ میں رہ کر لانگ مارچ کی تیانیاں دیکھیں گے عمران خان آج لاہور میں اجلاس کے بعد سیال کو چھروانا ہو جائیں گے تحریک انصاف پنجاب کے لانگ مارچ کے حوالے سے حکمت عملی فائنل ہے زلے سے چھے چھے ہزار کارکنان کو لانے کا ٹاسک لے دیا لانگ مارچ جمعہ چار نویمبر کو اسلام بات پہنچے گا ای ون ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید با خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ای ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر